دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں اجے دیوگن کے بارے میں جو کافی زیادہ میڈیا پر ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کو ابنورمل کہا جا رہا ہے آج جی ہاں دوستو اس وقت اجے دیوگن کے بارے میں آپ کو بتایا تو ان کے بیٹے کی ابنورملٹی پر باتیں درکی جا رہی ہیں ان کو سخت مائنٹ کر رہے ہیں اجے دیوگن دوستو جیسے کہ اب سبھی جانتے ہیں کہ اجے دیوگن اور کاجرل کی ڈائیوورس پر تو کافی باتیں ہو رہی ہیں اور اس پر کاجرل اور اجے دیوگن نے مکمل خاموشی بنائی ہوئی ہے نہ تو اجے اس پر جواب دے رہے ہیں اور نہ ہی کاجرل نے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا جواب دیا ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ کاجرل اپنی مووی دی ٹریل کی پرموشن کے سلسلے میں یہ سب کچھ کر رہی تھی اور ان کو یہی لگ رہا تھا اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی اگر کانٹروورسز کریئٹ ہو جائیں گے تو ان کی مووی پر اچھا اثر پڑے گا کیونکہ ان کے ساتھ آڈینس انگیج ہو جائے گی اول دوستو یہاں آپ کو بتاتے چاہے ہیں تو اب فائنلی اپنے بیٹے کی بات پر تو بلکو بھی خاموش نہیں رہے اجے دیوگن بول پڑے ہیں بہتی سخت غصہ کرتے نظر آئے ہیں اور ان کا انگری ریاکشن دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی اگر بات بولی جائے گی اجے دیوگن بہت زیادہ ناراض ہوں گے اجے دیوگن نے میڈیا پر غصہ کیا اور یہاں تک کہ ان کے بائیکارٹ کا بھی بول دیا ہے اجے دیوگن کی ٹیم کی جانب سے یہاں پر ایک بڑا میسیج نکل کر سامنے آ رہا ہے دوستو کہ اگر اب ان کے یا ان کی فیملی کے بارے میں کوئی بھی ایسی کانٹروورسی کرنے کی کوشش کی گئے جس سے ان کو ڈیفیم کیا جائے یا پھر خاص کر کے ان کے بیٹے کی بنور ملیٹی پر سوال اٹھائے گئے تو وہ بھی ہائی کوٹ تک جا سکتے ہیں والدوستو اس سے پہلے ایش رگر ہے بچن نے یہی سب کچھ کیا تھا تو کیا اب اسی طرح کا کوئیکشن لینے والے ہیں اجے دیوگن یہ سب کچھ جانے کے لئے آپ ہمارے ساتھ ضرور بنے رہے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تینکس فور واشنگ